بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ہم بنا رہے ہیں کھٹی مٹی چٹنی جو کہ املی اور آلو بخارے اور خوبانی کی ہے دیکھیں جی ہم لوگ ویورس یہ ہم لوگ جو ہیں سب سے پہلے خوبانی ہے ہم لوگ کے پاس ایک چھٹاک ہے آٹھ سے دس ہمارے پاس آلو بخارے کی گھٹنیاں ہیں ایک چھٹاک لے لیں آپ یا اس سے زیادہ لے لیں آپ کھٹاس پسندہ یہ املی ہے ہم لوگ پاس پانی کے دو گلاس ہوں گے ون ٹیبل سپون جو ہے اس میں جو ہے ریڈ چلیز ہیں اجوین ہے جو کہ ہاف ٹی سپون ہے ون ٹیبل سپون اس میں شوگر جائے گی اور ہاف ٹی سپون اس میں زیرا جائے گا اس کے بعد ہم لوگ کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ ٹائم اس کا تقیباً پانچ سے دس منٹ ہے جس میں ہم سب سے پہلے دو گلاس پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو گلاس ہم لوگ پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے سوکی خوبانی ڈالیں گے اس کے بعد ہم لوگ آلو بکھارا ڈالیں گے آٹھ سے دس گھٹنیاں ہیں اس کے بعد ہم لوگ املی ڈالیں گے املی ڈالیں گے املی آپ اپنی مرضی کے مطابق ہے جتنا زیادہ آپ کھٹاس کرنا چاہتے ہیں پانی ڈالیں گے میں بے سکیں ہم لوگ جیسے ہی اس میں بوائل سٹارٹ ہوں گے ساتھ ہم لوگ سپائسز ڈالیں گے ابھی اس میں کچھ سکیں بوائل سٹارٹ ہو رہے ہیں دیکھیں اس میں بلبلے بنہ سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ کوکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اس میں اب جو ایک گھٹلی دوسرے کے ساتھ جو جڑی میں ہیں اس کو ہم اپنے سپیچولا کے ساتھ علیدہ علیدہ کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو یہی پہ جو گل رہ گلنے کے ساتھ اپنے اس کو میش کریں میش کریں گے یہ اچھے سے ہم لوگ کی جب کھوک ہو جائے گی یہ گل جائے گی اس کو جہاں ہم پھر بلینڈ کریں گے بلینڈر میں ڈال کے اور یہ مزے دار سی ہم لوگ کی جو ہے وہ کھٹی مٹھی چٹنی جائے وہ تیار ہو جائے گی علو بخارے اور عملی کی اور خوشک خوبانی کی اب ہم اس پہ سپائسیز ڈالیں گے سپائسیز میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا چینی ہیں اچوائن ہیں لال مرچے ہیں نمک ہیں اور زیرہ ہیں یہ تمام کے تمام جو مرچے ہیں گرم سا یہ سب چیزیں ہیں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم اسے مکس کریں گے یہ جو ہم لوگ کی چٹنی کا جو مکسر ہے یہ اچھے سے پک رہا ہے ہم جتنے بھی ہم لوگ نے جو مسائلے ڈالے ہیں ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اسے خوبانی کو ہم لوگ یہ جہاں اچھے سے میش کریں گے یہ دیکھیں پانی ہم لوگ کا تھوڑا سا رہ گیا ہے اور یہ خوبانی ہے یہ دیکھیں اچھے سے گل گیا ہے یہ گھٹلی سے بہتکل علیدہ آرام سے ہو جائے گا جب ہم جیسے ہم نے اسے بلینڈر میں ڈالیں گے اسے اب ہم ایک بول میں ڈال کے تھنڈا کر لیتے ہیں یہ ہم نے گھٹلیاں اور جو ہم لوگ کا پلپ ہے اسے ہم نے علیدہ کر لیا ہے یہ ہم نے ویسپ کے ساتھ اس کو ہلکے ہلکے کیا ہے اور میش کیا ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند ہے پیس آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا فالو کیجئے گا اسے ہم بلینڈر میں ڈالتے ہیں اور اسے بلینڈ کرتے ہیں پیورز یہ دیکھیں اب ہم کھٹے مٹھے گول گپے بنا رہے ہیں جس میں ہم نے یہ چٹنی یوز کر رہے ہیں جو ہم نے یہ بلینڈر میں ڈالی تھی یہ دیکھیں اس کی ٹھیکنے ساتھ کتنی مزے کی یہ چٹنی بنی ہے جو کہ اب ہم یوز کریں گے یہ گول گپوں کے ساتھ دی بھلوں کے ساتھ چاٹ کے ساتھ یہ ہم ویسے بھی ہم پراتھے کے ساتھ کھائیں تو اس کا بہت مزہ آتا ہے آپ اسے لطف اندوز ہوئیے اور مجھے سبسکرائب کیجئے مجھے لائک کیجئے میرے چینل کو ویورز یہ ہماری فائنل لک ہے یہ جو ہم نے چٹنی بنائی تھی آپ اسے کھائیے گا اسے لطف اندوز ہوئیے گا اور مجھے پلیز لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائے گا